ایک اور موڈل آپ کے سامنے ہے مسجد جو ہم دیکھنی ہے تو اس کے اندر انہوں نے انسائی رکھے ہو اس کو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے کوئی انگلیش میں لکھ کے نہیں رکھا ہوا بہرہ یہ ایک اور بڑی مسجد آپ کے سامنے آگئی ہے یہ بھی ایک موڈل انہوں نے بنا کے رکھا ہوا بڑی خوبصورت سی مسجد کا اور اس کے سامنے انٹرینس اور کس طرح اور اس کے نیچے بھی یہ انگلیش کے اندر انہوں نے سارا دیکھے یہ آپ ویڈیو کو ایستہ کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر انسان کی بھی جسپی ہو تو وہ جان سکتا ہے کہ یہ مسجد جو ہے یہ جو آپ کے سامنے موڈل ہے یہ کب اور کہاں کا ہے یہ دیکھیں یہ موڈل جو ہے مسجد کا یہ بھی کمال قسم کی میں نے آج تک نہیں دیکھی یہ اس کے پر لکھا ہوا ہے اس تارہ سب چاس اور یہ نیچے انگلیش کے اندر ساری اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے لیکن کمال چیز ہے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ پتھر کے اندر ساری اس طرح کی انہوں نے یہ بنا کے اور مسجد نماز کے لیے کبھی آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے زبرتس قسم کا موڈل مسجد کا یہ بھی اور اس کے اوپر یہ ڈیٹیل جو ساری انہوں نے انگلیش میں دی ہوئی ہے آپ جاننا چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کلوز سے تاکہ اگر آپ کی جس بھی ہو لیکن انصاف نہیں آتی اس کو بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں مساجد طرح طرح کی جو موڈل ہیں جو سامنے پھر اگر اس سائیڈ پہ ہم چلیں یہ بھی یہ خوبصورت مسجد کا موڈل ہے یہ انہوں نے مختلف جو مساجد مختلف جگہوں میں یا شہروں میں ہوں گی یہ دیکھیں انگلیش میں اس کی ساری ڈیٹیل انگلیش میں یا دی گئی ہے اور آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں اب یہ مسجد کا ایک موڈل ہے آپ کے سامنے یہ انہوں نے آہ لکھا ہوا ہے بارال انہی ترکمنستان تیرہ سو پینٹی تی چونہ سو کچھ کمال قسم کا موڈل آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ترکمنستان میں مسجد رہی ہے اس طرح کی انہی اس کا موڈل بنا کے رکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہے مسجد کا تاجت کے موڈل دیکھ رہے ہیں کازکستان کا جدار الخلاف ہے آستانہ وہاں جو بلیوران کی اس سنٹرل ایشے کی سب سے بڑی مسجد ہے اس کے اندر انہوں نے یہ سارے موڈل جو ہیں یہ رکھے ہوئے ہیں اور آپ جب کبھی تربیزت کرنے ہیں یہاں منار کی اوپر جانے کے لیے یہ سسٹم لگا ہوا ہے اور ابھی یہ لیڈیز فسٹ کے تحت جو لیڈیز ہیں ان کو پہلے گزرنے کا موقع دیا جا رہا ہے تاکہ ہم جو گروپ ہے وہ بعد میں گزر جائے گا جائیں گے اوپر سے انشاءاللہ جا کے مناظر دیکھیں گے اس میں ہم منار کے اوپر جائیں گے اور یہ لیفٹ کے اندر تافلوت بھی کچھ ٹھنڈ لگی ہے وہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم مسجد یہ جو سب سے بڑی مسجد ہے سنٹرل ایشیا کی اس کے قدرونی مناظر دکھانے کے بعد انشاءاللہ کش کریں گے کہ منار سے بھی آپ کو جا کے منظر دکھایا جائے باقی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو گوگل سے مل سکتی ہے جب بھی آپ کو چیز کرتے ہیں ساتھ گوگل پر جائیں سرچ کریں اس کے چار اس طرح بدار ہیں اور ان کی جو انچائی ہے وہ ایک سو تیس میٹر اونچے ہیں اگر ہم اس سائٹ پر دیکھیں تو یہ شہر جو مشہور شہر ہے کانکستان کے اس سائٹ پر یہ بالکل سبزہ ہی سبزہ ہے اور کچھ نیری نظام بھی نظر آ رہا ہے لیکن اس سائٹ پر جب آپ چلتے ہیں تو ہمیں بہت اونچی اونچی بیلڈنگز بھی نظر آ رہی ہیں اور درمیان میں وہ جو ہاؤسز ہوتے ہیں وہ ان کا پورا ایک سٹائل ہے گھروں کا وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے اگر میرا خیال اس کو تھوڑا قریب کر لیں تو شاید یہ زیادہ بہتر ہوگا یہ دیکھیں یہ مسجد کا جو نیچے کا ایریا ہے جہاں سے موسیسیو پر آئے تھے اور اس پر آہستہ آہستہ ہم اس سائٹ پر پہنچیں گے جو کے مین شہر ہے آستانہ کا وہ جو انچی انچی بیلڈنگی مشہور ہیں یہاں کی اس سائٹ پہ کھڑے ہو کے آپ کو اوری بیلڈنگیں دکھائیں یہ دیکھیں یہ سارا ایک خاص ایریا ہے جس میں گھر ہاؤسز اور سائٹ پہ کچھ اونچی بیلڈنگز رائچی نظر آ رہی ہیں لیکن یہ جو سڑک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آگے تھوڑا اگر آپ کو میں کلوز کر کے دکھاؤں تو جس دن ہم آئے تھے تو یہاں ائرپورٹ کی وہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ غالبن یہاں کا ائرپورٹ ہے جہاں ہم اس دن اترے ہیں اور پھر ہم یہاں سے ہوتے ہوئی شہر میں آئے تھے اب ہم آپ کو تھوڑا تھوڑا دور کار لیتی ہیں یہ دیکھیں اس سائٹ پہ یہ مسجد کے بیرونی جو سارا ایریا کورڈ ہے پارک ٹائپ کا اور یہاں جب کسی بڑا پروگرام ہو تو میرا خیال ہے لوگ جو دو لاکھ تیس ہزار کی نمازیوں کی گنجائش کی بات ہو رہی تھی تو یہ میرا خیال ہے یہ سارا جو ایریا باہر کا ہے اگر یہ بھی یوز میں لے لیا جائے تو پھر دو ڈھائی لاکھ جیسے کہ وہ کہہ رہے تھے آرام سے لوگ یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ سپیکرز کا انتظام ہے اور پاہر بھی آواز جو ہے وہ بلکل یہ دیکھیں یہ نیا ایریا سارا آباد کیا جا رہا ہے مسجد کے سامنے بڑی بڑی بیلڈنز مزاروں کی تعداد میں ان بیلڈنز میں جب لوگ آ کے رہے شبتیر ہو جائیں گے تو اس مسجد کی رونہ کھاروکت جو ہے وہ دوبالہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں لے جی یہ دیکھیں آگے یہ لیچے کا حصہ آپ پہلے دیکھ چکے ہیں یہ جو بیٹھنے کے لیے خوبصورت سی چھتریاں نما چیزیں بنائی ہیں یہ در سے ہم انٹر ہوئے تھے اور باقی اب آپ کو یہ سارا جو شہر ہے نا جی وہ آسطانہ شہر جو ہے اس کی بیلڈنگ ساری نظر آ رہی ہے ہم نے آپ کو ہوتل سے بھی دکھایا تھا لیکن ادھر سے بھی یہ دیکھیں یہ سارے کسارا یہ ایک چیز جو آپ کے لیے بلکل نہیں ہوگی اتنی بڑی بڑی بیلڈنگز یہاں جو ہم نے دیکھی ہیں پورے شہر کی نئے علاقے جو آباد کی گئے ہیں یورپ میں ہمیں کہیں بھی اس طرح نظر نہیں آئی لیکن باہرین خوبصورت مناظر میں ترہ ترہ کے رنگوں کے ساتھ یہ جو بیلڈنگز ہیں اس کی پیچھے اگر دیکھ لیں تو وہ پھر ادھر شہر ختم ہو جاتا ہے یہ دیکھیں بہت ہی عالی مناظر ہیں انچے انچی بیلڈنگز جو شہر آسٹانہ کازکستان کا کیپیٹل نام بھی انہوں نے بڑا آسٹانہ سا مستانہ سا رکھا ہوا ہے دیکھیں ایک دفعہ انسان پھران ہو جاتا ہے کہ یہ نام کیسا ہے دیکھیں یہ لے جی ہمیں امید آئے کہ سب دوست دیکھ کے اگر ان کو پسند آئے ہیں تو اپنے کومنٹس میں اس سے ضرور ہوتا ہیں گے چلتے چلتے ہم پھر تھوڑا آگے آگے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم اس بیلڈنگ کے آگے کھڑے تھے جو کہ یہاں کہلاتی ہے ایکسپو یہ دیکھیں وہ ہم کوشش کی تھی اس کے اندر جائیں لیکن وہ بند تھی اس لیے ہم دیکھ نہیں پائے تھوڑا سا اس کا دور کر کے آپ دکھا دیتے تاکہ آپ تک صحیح یہ دیکھیں اس سائیڈ پہ یہ سارا اللہ کا جو ہے نیاہ آباد ہو رہا ہے یہ کس کا لیفٹ سائیڈ ہے ایک رائٹ سائیڈ ہے یہ لیفٹ سائیڈ پہ ساری نہیں دیکھیں نہیں اب ہم جنتے ہیں اس سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ اس کا دوسرا نیاہ لیکن میرا خیال ہے انہوں نے ایک ہی منار میں یہ سہولت رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر جا کے شیشہ لگا کے تاکہ لوگ جو ہیں پر چٹھیں انجوائے کر سکیں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ موٹر وے کی لڈیو ہو رہے ہیں اور پہ کسا آرا جو شہر ہے آس پانا جو آپ کو یہ پیلڈنگ جو ہیں یہ فور زیادہ نمائیا ہو جائے ہیں جو ہستہ ہستہ پورا شہر کھڑے روپیس ہی اس وقت ہم کھڑے ہیں جی منار جو سیٹرل ایشیا کی سب سے پڑی مسجد ہے اس میں آپ دارے تھے کہ دو لاکھ دیس سدا رہے ہیں جو جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹر وے پہ ڈاڑیاں ہیں اور باقی ٹراکس میں رہا ہو جا رہے ہیں باقی جو پیچھے پیلڈنگے ہیں یہ ساری کی ساری بھوڑ ہوئے ہیں جو آسٹا ہے شہر میں تقریباً آل موسک نہیں بنائی جا رہی ہے پھر اس میں اور کئی دلچسپ ہے دیکھنے سے قابل بھی آدمی آج ایک مارکیٹ دیکھی ہے کتل موسکے ہی سے آپ کو دکھائیں یہ وہ بیڈنگیاں آپ کو کلوز کر کے دیکھانے تھا کہ آپ کو اچھی تا دیکھ سکیں ہم نے ہم نے بیٹھے بیٹھے پھر یہ سامنے آپ کو لیکن سکتے ہیں اب تو بھوڑا بیس پہ یہ اوپر نیچے کا سارا یہ بندر ہے اور یہ وہ بندار جیسا میں نے آپ کو دیکھتا ہے یہ ایک بندر ہے یہ جس میں ہم نے یہ چھوٹا ہے اور یہ جو تیر کلو رنگ کے قوت ہے یہ پہلے چاہیدی کرا کوئی ہوتا ہوتا ہے کیا کہ آپ کو گل بھی چھوٹے پاکی وہاں بہت تیز چھوٹی ہے سکتا ہے جس کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ کافی زیادہ شور کی بھارا یہ سارے مناظر آسٹانہ شہر میں ہیں اس طرح کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے سارا شہر جو ہے نظر آجائے گا اس اوپر دیکھتے ہیں اس اوپر کو دیکھیں بہت ہی خوبصورت بناوٹ ہے اس کی یہ بلو رنگ کا یہ اوپر ہے اس کا میرا خیال ہے کہ کبھی 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 میں نے باز دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں اس کا مدد جو ہے ایفر مجھے نظر ہے اس کو بھول کر کے آپ کو دکھا دوں اس کے مینار کا تھی ہے یہ ایک دو دیر جس کبھی ہم پڑے ہیں یہ چھوٹا ہے میرا خیال ہے اس کے جی ایک دو دیکھتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں کہ آپ پڑے جائیں پھر آپ یہ ہول سائیڈ آگئی ہے جہتر کوئی آباتی نہیں ہے گرین درخت ہی نظر آرہے ہیں اس سائیڈ پہ بھی ایک منار ہے ایک دو تین اور میرا خیال ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں یہ چوتہ منار ہے اس کے جو چار منار ہے منار کے اوپر سے جو سارا منظر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے جہاں سے ہم نے اسٹارڈ لیا تھا بہی یہ دوست ہمارے یہ مسئلہ ٹی آئی کالج کے چمکتے ستارے اپنی ایج کے اس عمر میں پہنچ چکے ہیں کہ پوری دنیا کے راؤن لگا لگا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کیسی ہے اس وقت ہم کھڑے ہیں یہ کازکستان کا کیپٹل شہر ہے آستانہ جس کا نام سنتے ہی لگتا ہے ہم آستانہ اس کے سامنے اس میں ایک بہت بڑا ٹاور ہے نام میں بڑا مشکل ہے وہ بتانا لیکن بہرحال یہ منظر بہت خوبصورت ہے تو ہمارے تمام دوست جو ہے یہ ہمارے ٹور میں ساتھ ہیں